جگراؤں کے محلہ شاستی نگر کی رہنے والی گرمیت کار کی شادی کچھ سمیہ پہلے نصیق کے گاؤں کمالپورا کے کمل جید سنگھ کے ساتھ ہوئی تھی تثہ شادی کے کچھ دنوں بعد سے گرمیت کار کا پتی نشے کا عادی ہو گیا تھا وے کچھ دنوں کے بعد ہی اپنی پتنی کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگ گیا تھا تثہ اب کچھ دن پہلے ہی دونوں کا جگراؤں پولیس کے وومن سیل میں کیس چل رہا تھا اس دوران پتی جگراؤں کے محلہ شاستی نگر میں آ کر اپنی پتنی کے گھر میں گیا اور اپنی پتنی پر تیز تھار ہتھیار سے سر پر حملہ کر دیا اور اس کو مارنے کی کوشش کی موقع پر محلے کے لوگوں نے گرمیت کار کو دوشی کمل جید کے چنگل سے چھڑایا تثہ پولیس کو سوچنا دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر دوشی کو پکڑ کر جگراؤں کے سیول ہاسپیٹل بھیج دیا ہے تثہ پتنی گرمیت کار کو جگراؤں کے ہاسپیٹل میں بھرتی کروایا گیا ہے مہت دینہ میرا چگڑا چالدہ سی میرا طلاق ہو گیا تو وہ مینے ہو گیا میرے کر ایک ہوئی ہی سی گا کوئی نہیں نہ میری ماں سی نہ میرا پرہا سی میں کلی سی گی ادھروں وہ آیا انہیں دا کٹیا دا کٹے کے مارنے لگ گیا مار کٹ کارن لگ گیا منو مار کٹ کے جو میں اتھو چلوانڈ لگی انہیں میرے سیرچ مارن لگ گیا میں اپنا ہاتھ مورے کار لیا ہاتھ میرا بڑ دیا گیا میرے ہاتھیں ٹانکی لگ گیا راکھ چلوانڈ لگ نے نعب نم الكورت بسکار抖 نخبات نہیں رہ دی بات کرتی رہی پہ ، خسکانف ت diferنا دی کر پیدا بات کروانڈ لگ گیا بات کرتی رہ کچھ مطالق نہیں خراص کرتی تک خط specially ممال انہیں واپ کچھ میں دل میرا چگڑی اڢناaw press جیس ون دی منڈے نے آنکے انہ نے ایلیگیشن لائیس کے لیے لڑکی ریس ترین کو سٹا مار گیاں جیس ون دی کیس رجیسٹر کار دیتا ہوا جیس ون دی کیس رجیسٹر کار دیتا ہوا جس اپنے پوری گار روی کار رہی جا جی ترین اترکشن نای کوئی نہیں یہ نا دی ایسی پوری تفتیش کار رہے ہیں جی ایدن دی کوئی گار نہیں تفتیش جیدی سائی ٹانگ راڑ ہو رہی ہے